سکورنگ ریوبریکس کو ہم عمومی طور پر دو طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے ہولیسٹک ریوبریکس اور دوسرے ہیں انیلیٹیکل ریوبریکس تو انیلیٹیکل ریوبریکس کی گفتگو ہم اس کے بعد آنے والے سیشنز میں کریں گے اس سیشن میں ہم ہولیسٹک ریوبریکس جو ہیتے ہیں ان کی بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور دیکھیں گے یہ کہ یہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں جو لفظ ہے نا ہولیسٹک اس کے لفظ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ جب آپ سٹوڈنٹس کی اوور آل پرفارمنس یہ اوور آل بڑا کنفیوزنگ سا لفظ ہوتا ہے اوور آل سے مراجع ہوتی ہے کہ میں سٹوڈنٹ کی چند سکلز کو تو فوکس کر رہا ہوں لیکن میں ان سکلز کے بارے میں الہدہ الہدہ سے ڈیٹیل انفرمیشن نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنسر کو دیکھ کے ایک اوور آل ایمیج ڈیویلپ کر لیا جائے اویلیویشن یا اسیسمنٹ ڈیویلپ کر لی جائے جس سے یہ پتا چل سکے کہ یہ سکلز اس کے اندر ہیں یا نہیں لیکن اگر کم اس سے پوچھے گا کہ ان میں سے سکل ون کتنی تھی ٹو کتنی تھی تھری کتنی تھی تو یہ مہدہ الہدہ سے بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا سو ایک میں مثلا ہم نے کہا ایسے رائٹنگ ایک سکل ہے پینٹنگ ایک سکل ہے اب ایسے رائٹنگ میں کوئی ایک سکل تو انوالو نہیں ہے ایک سے زیادہ سکلز انوالو ہیں پینٹنگ کرنے میں ایک سکل تو انوالو نہیں ہے ایک سے زیادہ فیکٹرز ایک سے زیادہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں میں جب ان سب کے بارے میں الہدہ الہدہ سے سکورنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک ہی سکور کے ذریعے سے ان تمام کے ہونے کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اس صورت میں میں حولیسٹک ریوبرکس جو ہیں وہ استعمال کرتا ہوں یعنی ایک سنگل سکور ہوگا کسی کرائیٹیرین پہ بھی ایک سنگل سکور جو اس چیز کے تمام کریکٹرسٹکس کا ریپیزنٹیٹیو سکور ہوگا اگر اس فلسفے کے تحت آپ ریوبرک ڈیویلپ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حولیسٹک ریوبرک ہے ایسے ریوبرک کو کب استعمال کرنا چاہیے یعنی جس میں آپ ہر چیز کے لیدہ لیدہ ڈیٹیل نہیں بلکہ ایک سکور کے ذریعے سے ساری سکلز کو ریپیزنٹ کرنا چاہتے ہیں کریٹیو ورک جب آپ نے دیا ہو ایسا کام کرنے کو دیں جس کے اندر ہر لکھنے والے کے لیے پوسیبل ہو کہ وہ اپنی سکل کو مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے اظہار کر سکتا ہو یعنی آپ کوئی سٹرکچرڈ چیز نہیں ہے بلکل انسٹرکچرڈ ہے اور کوئی بڑی کریئر مثلا میں ایک پکچر دے دیتا ہوں اور سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں اس پکچر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو ڈسکرائب کر دیں ایک پیراگراف میں اب اس پکچر میں کیا نظر آ رہا ہے ہر سٹوڈنٹ کا اپنا طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا اس کے لیے میں کوئی سٹرکچر متعین نہیں کر سکتا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے اس کی اپنی مرضی ہے جو وہ دیکھے اور جو وہ ڈسکرائب کر دیں اسی صورت میں میرے لیے اس کے اندر انوال سکلز کو الہدہ الہدہ سے لکھ کے سکور کرنا شاید زیادہ کام ہوگا تو میں اس کو ایک سنگل ہول کی صورت میں کہتا ہوں کہ جو جو وہ دیکھے گا میں اس کو اسی طرح سے سکور کر دوں گا میرے طرف سے کوئی ایس سچ پہلے سے پری ڈیٹائمنٹ کرائیٹیرین ایگزسٹ نہیں کرتا جو وہ کام کرے گا میں اس کے اندر ایلیمنٹ آئیڈنٹیفائی کروں گا اور ایک اوورال سنگل سکور اس کو الہٹ کر دوں گا کوئی ایک کریکٹ آنسر پہلے سے میں تیہ نہیں کرتا یا رسپونس تیہ نہیں کرتا اوورال کوالیٹی پروفیشنسی یا انڈرسٹینڈنگ آف سپیسیفک کانٹینٹ اور سکلز فوکس اس بات پہ یعنی میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس نے جو ایسے لکھا اس میں کونسا ایلیمنٹ کتنا زیادہ یا کام تھا سارے ایلیمنٹ موجود تھے اور اس کا ایک اوورال ایمپریشن جو ہے اس پیس آف رائٹنگ کا کیا بنا اس کے اندر ایلیمنٹ آف کریٹیوٹی مجھے کتنا نظر آیا سٹوڈنٹ کا اپنا آئیڈیا کتنا اچھا نظر آیا کلر سیلیکشن کیسی نظر آئی اگر یہ ایک پینٹنگ کی بات ہم کر رہے ہوں تو مطلب ہے کہ میں اس کو کامپوننٹ بائی کامپوننٹ نہیں اس کے اوورال ایمپریشن کی بنیاد پہ اس کو کوئی سکور الارٹ کروں گا تو اس صورت میں بھی آپ کو ہولیسٹک ریوبرک جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے یہ عمومی طور پہ سامیٹیو اسیسمنٹ کے وقت اس طرح کا ریوبرک بنایا جاتا ہے یعنی جب کوئی ایکٹیویٹی ختم ہوگی اس نے مجھے ایک آؤٹکم آؤٹپوٹ دے دی جو پروسس کو ریپیزنٹ نہیں کرتی وہ آؤٹپوٹ پرادیکٹ کو ظاہر کرتی ہے یعنی ایک ایسے لکھ دیا ایک پینٹنگ پہ کامنٹری لکھ دی ایک ڈرائنگ بنا دی جو کہ جو کچھ میں نے سکھایا تھا اس کو سیکھنے کے عمل کیسے ہوا یہ نہیں اس کو سیکھ کے جو اس نے آؤٹکم مجھے دے دی میں اس آؤٹکم کو اسیس کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی اچھا ہے یا برا ہے اس کے اندر اس کو صرف ظاہر کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے ہولیسٹک ریوبرک کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ کے پاس لارج نمبر آف چیکنگ ٹرانسکریپٹس ہوں یا ایویڈنسز ہوں یا لارج نمبر آف میٹیریل ہو جس کو آپ نے چیکنا ہے بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں ان ساروں نے کچھ نہ کچھ کر کے دے دیا اب مجھے ہولیسٹک کی اس کو چیک کرنے میں ہر ایک کو ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا لیکن اگر میں اس کو ہر کمپوننٹ کے لئے چیک کرنا شروع کروں تو ایک بندے کے جواب کو اگر میرے پاس ریوبرک میں چار کمپوننٹ ہے تو ہر ایک کو چار دفعہ مارک کرنا پڑے گا یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے کام بجائے اس کے کہ جب میرے پاس لارج نمبر آف سٹوڈنٹ ہے تو میں ایک ہولیسٹک ریوبرک بنا لیتا ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ تمام چیزوں کو دے کے ایک سنگل نمبر کے ذریعے سے اسے ظاہر کر دیا جائے ہولیسٹک ریوبرک جو ہوتے ہیں یہ عموماً ایکسٹینڈڈ رسپانس قویسنز میں استعمال ہوتے ہیں یہ تو آبویس سی بات ہے دیکھئے ہم نے ایسے ٹائپ آئٹم میں دو طرح کے question format پڑے تھے اگر آپ اس کو recall کریں تو ایک تھے ایکسٹینڈڈ رسپانس ایسے question اور ایک تھے رسٹرکٹیڈ رسپانس ایسے question رسٹرکٹیڈ رسپانس جو ہیں وہ structured ہوتے ہیں ہوتے وہ بھی ایسے ٹائپ ہیں لیکن ان کا ایک structure تائیون کیا ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ رسپانس creative items ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ structure نہیں ہوتا جو دل چاہتا ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ لکھتے نہ ہوتا ہے student کچھ بھی لکھ سکتا ہے question is نوعیت کا ہوتا ہے اچھا کچھ بھی لکھنے سے مراد ہے کہ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ student کسی بادمصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان in 25 years from now اب 25 سال بعد پاکستان کیسا ہوگا آج کے پاکستان کے مختلف پہلوں کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے جو میں نے شاید پڑھائے بھی ہوں آج کے پاکستان کے اندر مختلف دپارٹمنٹس مختلف فیلڈز کے اندر ہماری پراغرس کیسی چل رہی ہے یہ آپ کو پتا ہوگی تو آپ بتا سکتے ہیں نا 25 سال بعد پاکستان کہا ہوگا جو میں نے آج کی حالتیں بتا دی آج کے ٹرینڈز بتا دیئے لیکن اس کے بعد 25 سال بعد کیا ہونا یہ نہیں بتایا یہ student کو خود سے سوچنا اور اب جو facts اسے پتا ہیں ان کے ساتھ connect کر کے آنے والے دنوں کو دیکھنا ہے یہ extended response question ہے لیکن اگر میں اس کے بجائے اس طرح کا سوال پوچھتا کہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں جو cotton کی production ہے اس کا ٹرینڈ کیا ہے آج کیا ہے تو وہ آج کا بات اس کو اس information میں سے select کر کے لیے نتیجہ میں نے پڑھا دی یہ restricted response item ہے extended response یہ ہے کہ جو میں نے پڑھایا اس کی beyond سوچنا یہ جو holistic rubrics ہے نا یہ extended response questions کو assess کرنے کے لیے زیادہ suitable tool ہوتا ہے اس کے لیے بجائے یہ ہے کہ آپ کو structure کا پتا نہیں ہوتا جو جو آپ student نے دینا ہے تو آپ اس کی دیو ہی information کو synthesize کرتے ہیں اور اس کے اندر سے جو اس نے synthesize کر کے present کیا ہوا ہے یا اس نے create کیا ہوا ہے آپ اس کے اندر موجود صفات کو دیکھ کے ایک single number اسے allot کرتے ہیں جس سے آپ اس کی explanation دے سکتے ہیں کہ student کے اندر یہ skills کس حد تک موجود ہیں so extended response ایسے items کو score کرنے کے لیے holistic rubrics جو ہیں یہ ایک بہتر tool ہے in order to assess student's performance موسیقی 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 موسیقی